دجال خود نہیں آیا ہوگا وہ کیا کرے گا وہ دنیا کو اپنی جنت کی تیمٹیشنز دے گا جو اس کی جنت کو مان کے اس میں جائے گا وہ جہنمی ہے حدیث نے بتا دیا اب وہ ساتھ ایک اپنی جہنم بھی لے جائے گا میں تم پر سانکشنز لگا دوں گا آج کی دجالی طاقتیں کہتی ہیں میں تمہاری زندگی جہنم بنا دوں گا میں تمہاری ریاستوں کو جلا کے برباد کر دوں گا میں تم پر ڈرون برسا دوں گا اگر تم میری بات نہیں مانو گے جو اس کی بات کو جہنم سے ڈر جائے گا اس کو بھی جہنم میں پھینک دیا جائے گا اس کے جہنم کو ماننے سے انکار کرے گا اس کو جنت میں ڈال دیا جائے گا یہ ساری دنیا کا چکر لگائے گا یہ دجال جو ہے اس کے قبضے میں ہوائیں ہوں گی یہ اپنی مرضی سے ہواوں کو روکے گا اور یہ اپنی مرضی سے بارشوں کو برسائے گا کہیں دنوں کو لمبا کرے گا اور کہیں دنوں کو چھوٹا کرے گا آج کچھ کتب اس بات کی تحقیق اور تصدیق کرتی بھی نظر آ رہی ہیں کہ وہ جیوز جو انٹی کرائیسٹ اور دجال کے آنے کے منتظر ہیں وہ یہ سب کچھ کر چکے وہ یہ سب کچھ کر چکے ہیں انٹی گریوٹی مومنٹ زمین کی حرکت کو سلو کرنے کی ٹیکنالوجی جیوز کے پاتھ ہے بارشوں کو ہواوں کو کنٹرول وہ سب تیاری کر چکے ہیں تیاری نہیں کی تو میں نے اپنے نہیں کی تیاری نہیں اسی لئے میں نے دانستہ اس دفعہ یہ بات کرنے کے لئے رکھا کہ ہمیں سمجھ آنی چاہیے اور ہمیں پتا چاہنا چاہیے what are we heading on for ان کے تو بچے بچے کو انتظار ہے اسے انٹی کرائیسٹ کا اور دجال کر وہ تو ہواوں کو بھی روک چکے ہیں وہ تو بارشوں کو بھی اپنے کنٹرول سے اپنے انٹی کرائیسٹ کے لئے تیاری کر چکے ہیں دجال بزاتے خود اگر دیکھیں تو دجال کے حوالے سے جو روداد آتی ہے کہ وہ کیسا ہوگا کہ وہ بہت سرخ و سفید رنگت والا ہوگا اس کے بال سیاں ہوں گے لیکن پیچھے سے وہ گنجا ہوگا ایک آنکھ اس کی بڑی موٹی اور چمکدار ہوگی اور دوسری پھولے وے انگور کی طرح ہوگی اور اس کے ماتھے کے درمیان دونوں آنکھوں کے درمیان ماتھے پہ قافر لکھا ہوگا جس کو صرف مسلمان پڑھ سکیں گے اور کوئی نہیں پڑھ سکے گا بہارات امام مہدی اپنے لشکروں کو لے کر نکلیں گے دجالی فتنے کے خاتمے کے لیے مسلمانوں کی جو کوریزیاں اور ہی ہوں گی اس کے مسلمانوں کے ظلم اور زیادتی کے خاتمے کے لیے نکلیں گے اور ہمیں پتا چلتا ہے جہاں 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 امام مہدی کا لشکر جائے گا فتح اور نصت ان کے قدم چومے گی شخدہ کے لیے جنتوں کے وعدے ہیں پھر آخر میں امام مہدی کے لشکر میں کانکویسٹ آف کانسٹینٹینوپل فتح قسطنطنیہ باقائدہ تاریخ میں موجود کتب کے اندر کھول کے دیکھ لیجئے فتح قسطنطنیہ کا تذکرہ موجود ہے کہ نبی حضرت امام مہدی وہ لشکر کا پڑاؤ ہوگا تین دن کی پوری کی پوری جنگ کی رودہ جیسے غزوہ بدر کی رودہ دے نا ویسے فتح کانسٹینٹینوپل کی رودہ تاریخ میں حدیث میں موجود ہے تین دن حملہ ہوگا پہلے دو دن مسلمانوں کا پلڑا بھاری نہیں ہلکا ہوگا تیسرے دن تقبیر کہیں گے مسلمانوں کو فتح ہوگی مسلمان اپنی فتح قسطنطنیہ کی خوشی اور شکرانہ منع ہی رخے ہوں گے کہ اعلان ہو جائے گا کہ دجال ظاہر ہو گیا ابھی تک تو صرف دجال کے فتنے چل رہے تھے پھر اعلان ہو جائے گا کہ دجال بزاتے خود as a person as an individual وہ خود زاخر ہو گیا اور وہ زاخر ہو گا وہ جہاں آج یہ سیریہ اور مصر اور دمشق جہاں سب کچھ چل رہے گی وہاں زاخر ہو گا امام میندی اپنا لشکر لے کر دمشق کی طرف روانہ ہوں گے اور پھر قضد عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا کہاں دمشق دمیسکس کی وائٹ منرٹ موسک موجود ہے موجود ہے آج بھی موجود ہے وائٹ منرٹ والی موسک جو دمشق میں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مثال میں بخاری کی حدیث احسال میں آئیں گے کہ انہوں نے زرد لباس پینا ہوگا اور ان کی بالوں کی دو لٹیں ان کے کندوں پر ہوں گی پانی کے کترے ٹپک رہا ہوں گے دونوں فرشتے دائیں بائیں ان کے کندوں پر ہاتھ ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے امام نماز کی امامت اور تکبیر بکاری جاری ہوگی امام حضرت عیسیٰ آئیں گے مسلمانوں کے امام کی اقتداء میں پیچھے نماز ادا کریں گے عیسیٰیت خلاص فنیشت عیسیٰیت ختم نبی صلی اللہ علیہ السلام کے امت کے امام کے پیچھے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نماز پڑھ لی عیسیٰیت کا خاتمہ ہو جائے گا صلیب ٹوٹ جائے گی حضرت امام مہندی امام مہندی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر کس کا دجال کا تاقب کریں گے اور مقام لدھ کا تذکرہ تو خدیث میں ہے تفیم القرآن میں مولانا مدودی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام لدھ کا تذکرہ کیا تھا وہاں پر آج اسرائیل کی لڈیا ائرپورٹ تعمیر ہو چکی ہے اسرائیل کی طرف ہی جانا ہے اور کہاں جانا ہے اس نے یہودی ہوگا بھئی دجال یہودی انٹی کرائسٹ وہ دجال یہودی ہوگا بھاگے گا اپنے اسرائیل کی اپنی اس ائرپورٹ کے اوپر اپنے امریکہ مائی باب کی طرف جانے کے لیے لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو یہاں پہ خلاق کریں گے خون کی تلوار لوگوں کو دکھائیں گے اور پھر ایک ایک یہودی کو قتل کر دیا جائے گا یہودیت بھی خلاص ختم عیسائیت ختم ہو گئی عیسائی سارے مسلمان ہو گئے یہودی سارے قتل کر دیا جائیں گے اسلام غالب آ جائے گا اسلام غالب آ جائے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر اسلام کی تعلیم دیں گے اور پھر کیا ہوگا پھر وہ جو اس دن ہم نے دیکھا تھا وہ فتنہ آ جائے گا یاجوج اور ماجوج کا ذل کرنین ابھی تو ان کو پاتا نہیں وہ قائن دیوار گریٹ وال آف چائنہ نہیں ہے یہ لوہے کی بنائیں گئی تھی تامے سے بنائیں گئی تھی وہ نقب لگاتے ہیں روز مڑ جاتے ہیں پھر ایک دن اللہ کا حکم مگا اس کو پیوندے خات کریں گے اور ہر بلندی سے اچھلتے ہوئے آئیں گے اور کیسے ہوں گے چھوٹے چھوٹے قد کے ہوں گے موٹے چھوڑے فربا جسموں کے ہوں گے چھوڑے چھوڑے ان کے ڈھالوں جیسے چہرے ہوں گے زرد ان کی رنگت ہوگی چھوٹے چھوٹے آنکھیں پچکی وی نا ہر بلندی سے آئیں گے ہوا میں آسمان میں آگ کے نیزے اور تیر برسائیں گے اور پھر کیا ہوگا کھانا کھا جائیں گے پانی پی جائیں گے حضرتیسہ علیہ السلام اور ساتھیگاروں میں کے خلاق ہونے کے بعد کیا ہے اس کے بعد یہ کہ گندگی پھیلے گی بدبو ان کے جسموں کے گلنے سڑنے سے ہوگی پھر حضرتیسہ علیہ السلام دعا کریں گے بارش ہوگی اور ان کے جسموں کو بہا لے جائے گی اسلام غالب امن سکون زکاة لینے والا کوئی نہیں ہوگا پھر حضرتیسہ علیہ السلام کی شادی ہے ان کی اولادیں ہیں پھر ان کی وفات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے ساتھ ان کو دفنایا جائے گا اور پھر سارے کے سارے مسلمان یہ کل بھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ سارے کے سارے جو مسلم ہوں گے وہ حضرتیسہ علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے گلے میں جیسے ہلکا سا فلو ہوتا ہے نو بیسے ایسی سی قیفیت ہوگی اور وہ سب کے سب جو ہیں مسلمان غلاق ہو جائیں گے قیامت بترین لوگوں پر برپا ہوگی قیامت بترین لوگوں پر برپا ہوگی اور پھر اس کے بعد کیا ہے اللہ کے بندے سب نافرمان اور سرکش رہ جائیں گے قافر فاسق فاجر دنیا میں رہ جائیں گے پھر اللہ کے حکم سے دابتم من الرز زمین پھٹے گی اور ایک چھوپایا نکلے گا اور وہ لوگوں کو اللہ کا نام اور پیغام بتائے گا لیکن لوگ ماننے کا انکار کریں گے پھر ایک حبشی ایک واشی سا حبشی جس کی پتلی پتلی پندلیاں سیاہ اس کا رنگ گنگریا لے اس کے بال وہ آئے گا اور اپنے ہاتھ سے جو ہیں وہ ضربیں لگا کے خانہ کعبہ کو منہدم کرے گا بس اب اس کے بعد ایک آگ حشر سے نکلے گی اور وہ لوگوں کو ہانگ کے میدانے حشر کی طرف لے جائے گی اور سور پھونک دیا جائے گا یہ پوری کی پوری وہ روداد ہے جب پہلی نشانی اس جنگیں بڑی جنگ کی نشانی ہوگی تو پھر سیکوینس آف ایونٹس تیزی کے ساتھ سارے رودادیں چلتی جائیں گی